حضرت عبداللہ بن خضافہ رضی اللہ تعالی غیر مسلموں کے فوج نے رومیوں نے آپ کو قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا بادشاہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن خضافہ پیش ہوئے آپ کو لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مذہب اسلام تبدیل کر لو اپنے مذہب کا انکار کر دو دین سے پھر جاؤ تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا اپنی بیٹی کا نکاہ تمہارے ساتھ کر دوں گا یعنی آپ ذرا سوچیں صرف ماف کرنے کا نہیں کہا بلکہ لالچ بھی دی گئی انام کا بھی اعلان ہوا کہ بادشاہت میں بھی شریک اور اپنی بیٹی کا نکاہ بھی کر دوں گا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی کونسیکوینسز اس کے نتیجہ خطرناک ہوگا لالچ تھی انام تھا بادشاہ کی بیٹی کے نکاہ کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جا کے بادشاہت بھی مل جانی تھی حضرت عبداللہ بن حضافہ نے جواب کیا دیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو پھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے میں نہیں پھروں گا اچھا اب بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا اب صبر دس طریقے سے عبرت کا نشان بنا دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے آپ کو جو چاہے کرنا ہے کریں میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں میں نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانا ہے آپ کو جو کرنا ہے کر لیں دین سے میں پھرنے والا نہیں ہوں اب کیا ہوا بادشاہ کے حکم سے تیر اندازوں کو بلایا گیا باقاعدہ یوں سمجھئے کہ حضرت عبداللہ بن حضافہ کو سامنے کھڑا گیا گیا اور اب تیر برسانے والے ماہر وہ کھڑے کر لیے گئے اور اب بار بار آپ کے جسم پر تیر برسائے گئے پتھر نہیں تیر جو جسم میں پیوست ہو جاتا ہے آپ کو تیر لگتے جاتے اور آپ بار بار یہ کہتے کہ میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے تیر برسانے والے کہتے اپنے دین کو چھوڑ دو پھر جاؤ اپنے دین سے آپ صبر و استقلال کے پیکر بنے رہے فرماتے ہرگز نہیں اب آخر بادشاہ نے کیا کہا کہ ان کو سولی سے اتارا جائے جس زخم جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا کہا سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاو تیل ڈالا گیا شدید آگ جلائی گئی تیل کھولنے لگ گیا آپ کو خوف زدہ کرنے کے لئے کیا کیا گیا ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اس شخص کا گرم تیل میں جیسے ہی ڈالا گیا گوشت جل گیا فقط ہڈیاں چمک کر اوپر آ گئی اب آپ سے کہا گیا ابھی بھی آخری موقع ہے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ جو اس کا حال ہوا ہے وہی حال تمہارا ہوگا ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ تمہیں بھی اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر تصور کرتے جانا میرے پیار اسلامی بھائی کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا انتحان میرا اور آپ کا لیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا آپ نے کیا کہا آپ فرماتے ہیں میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا تم نے جو کرنا ہے کر لو اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو اٹھایا گیا جیسے ہی اٹھا کر آگ میں ڈالا جانے لگا آپ کی آنکھوں سے تپ تپ آنسوں گرنا شروع ہو گئے ہیں بادشاہ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ واپس لاؤ وہ سمجھا کہ اب آگ میں اس دیگ میں جانے کے خوف کی وجہ سے اب آپ کو زندگی سے محبت ہے پیار ہے غم ہو رہا ہے رو رہے ہیں تو کہا کہ کیا وجہ ہے اب احساس ہو گیا تمہیں زندگی کتنی قیمتی ہے اب آنسوں بہرے ہیں ابھی بھی موقع ہے بتاؤ پھر جاؤ اپنے دین سے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن حضافہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں میں اس لئے نہیں رو رہا کہ مجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے دنیا مجھ سے چھٹ رہی ہے میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے میں راہِ خدا میں قربان کر رہا ہوں کاش میرے جسم کے ہر ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ سب جانے میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا میں اور آپ شیر پڑھتے ہیں میں اور آپ نعرے لگاتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں صحابہ اکرام نے یہ پروف کیا یہ ثابت کیا کہ ان کے نزدیک سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ایمان کی قدر کتنی تھی حالانکہ بعض صورتوں میں جب جان جانے کا خوف ہو تو ایک طرح کی اجازت ملتی ہے کہ ظالم کے سامنے کچھ دیر کے لیے اس کی بات مان لی جائے مگر دل ایمان سے معمور ہو دل میں اللہ وحدہ لا شریک ہی کا خیال ہو اور اسی کو اپنے رب مانا جائے جان بچانے کے لیے بعض صورتوں میں اجازت ملتی ہے مگر اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے بھی یہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے اے میرے بیچے اسلامی بھائیو دیکھا اپنے استقامت تھی تو کیسی تھی اور آج ہمارا حال کیا ہے تیر برسانا تو دور کی بات جان لینا تو دور کی بات ہمیں کوئی محبت سے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں بھئی میں نے اب دین کا کام نہیں کرنا میں تو بڑی محبت سے گیا تھا دعوت دیکھی کی دعوت دینے بیان کرنے درس کرنے اس کو اجتماع کے لیے بلانے اس کو جناب نماز کے لیے بلانے میری بات ہی صحیح طریقے سے نہیں سنی مجھے جھاڑ دیا میری بیزت ہی کر دی میں نے نہیں کرنا ابنیکی کا کام ماہ اللہ کچھ لوگ مسجد سے دور ہو جاتے کیوں وہ امام صاحب نے ڈاڑ دیا تھا وہ فلاں کامیٹی والوں سے ہماری نہیں بنتی اب مسجد نہیں جانا نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی یہ محبت دین سے یہ استقامت دین پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل